السلام علیکم میرا نام ادن ہے اور آج ہم آپ کا کانفیٹنس بڑھانے والے ہیں یہ بات کرتا ہے کہ کانفیٹنس انٹرول کسے کرتا ہے اکثر اگات جب ہم سٹسٹکس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ٹیسٹ وغیرہ لگاتے ہیں اس کے اندر خاص سرٹن فگر ہم نے دیا جاتا ہے یا انٹرول دیا جاتا ہے کہ کانفیٹنس انٹرول یہ ہے کہ ہم اتنے پرسنل کانفیٹنٹ ہیں کہ ہم یہ پی ویلیو دے رہے ہیں تو اکثر اگات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمارا کانفیٹنس بلکل ہی لوس ہو جاتا ہے جب ہم کانفیٹنس انٹرول کے بارے بات کرتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ایونچولی کانفیٹنس انٹرول ہوتا گیا اور اس کو ہم کس روٹ سے لے کر جائیں گے وہ روٹ ہوگا بوٹسٹرپنگ کا ہم ہلکا سا کلمس لیں گے کہ بوٹسٹرپنگ کے ہوتی ہے جو کہ آپ چک کر سکتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کانفیٹنس انٹرول کیا ہوتا ہے اور ہمیں ضرور بھی کیوں پڑھیں اس کانفیٹنس انٹرول کے بارے میں بات کرنے گی چلیں شروع کرتے ہیں ہم بوٹسٹرپنگ کے بارے سے بوٹسٹرپنگ میں ہم نے بات کرنا ہی ہے آج کے ہمارے پاس ہائٹ کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے پانچ لوگوں سے وہ ڈیٹا لے لیا ہے اور ہم نے اس کو بوٹسٹرپ ڈیٹا میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے سامپل کر لینے لائے ہیں with replacement کا average نکالنے کے بعد ظاہری سی بات ہے تاکہ ہم پتا چلے کہ ہمارے average جو ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے جب ہم بوٹسٹرپ ڈیٹا لے کر آتے ہیں اگر آپ کو یہ والی باتیں سمجھ نہیں آرہی ہیں کہ بوٹسٹرپنگ میں کیا میں نے باتیں کی ہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بوٹسٹرپنگ والی ویڈیو جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اوکے تو ہم نے یہاں پر بوٹسٹرپنگ کر لی بوٹسٹرپنگ ہم نے کہا کہ پانچ واپس ڈیٹا تھے سامپل اینیشل ہی تھی تو ہم نے پانچ ہی لے لیے replacement کے ساتھ ٹھیک ہے زیادہ سے بات ہم نے replacement کے ساتھ ہماری average بھی تبدیل ہو جائے گیا اور ہم نے اگر یہ والا step تقریباً دس ہزار دفعہ کیے ہیں تو ہمارے پر اس طرح کی جو ہم نے average note کی 8 دفعہ پر اس طرح کیا دیں گے زیادہ سے بات ہے یہ دس دفعہ تو نہیں ہے دس ہزار دفعہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو ڈیو دینے کے لیے میں نے یہاں پر کچھ averages note کر لی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس بوٹسٹرپنگ کا پروسس ہو گیا مکمل اگر آپ کو بوٹسٹرپنگ کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بوٹسٹرپنگ کیا ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو علیدہ سے موجود ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے جا کر اس کو ضرور دیکھیں ہم نے یہاں پر ڈیٹا لے لیا ہے ہمارے پاس سیمپل آ رہا تھا پانچ کا اسے ہم نے بوٹسٹرپنگ سے سمجھلے ہم نے دس ہزار ویلی لے لی ہیں اب کام یہاں پر شروع ہوتا ہے آپ نے research کی اسی طریقے سے اور آپ نے اب بوٹسٹرپنگ سے ڈیٹا نکال لیا اب آپ سے پوچھتا ہے کوئی کہ تم نے جو بوٹسٹرپنگ نے ڈیٹا نکالا ہے وہ اصل میں جو population ہے اس کو represent کر رہا ہے اسی طریقے سے اور اگر وہاں سے کوئی information تمہیں لا کے دیتا ہے کوئی یا اس experiment کو دوبار repeat کرتا ہے کوئی تو تم کتنا confident ہو اپنے research کے بارت ہے تو اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت زیادہ confident ہو confidence interval کا concept استعمال کرتا ہے اس طرح literally اس میں کوئی rocket science نہیں ہے آپ simple کہیں گے کہ جو 95% interval ہے آپ کا جس میں mean fall کر رہا فر ایزمپل یہ میرے پاس mean تھا ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی کیا height کی data اور جو میں 95% لکھا ہے یہ ایسا میں represent کر رہا ہے آپ کے 95% mean کو 95% interval آپ نے نکالی ہے mean کا یعنی کہ پچانویں فیصد mean جو ہے وہ آپ کا یہ پڑا ہوا ٹھیک ہے اور سائے سے بات آگا کہ میں انہوں فیصد کی بات کروں تو وہ یہاں سے رہ کر یہاں تک ہو جائے گا یہی آپ کا اصل میں confidence interval ہے this is your 95% confidence interval کہ اگر یہ experiment سو دفع repeat کیا جاتا ہے تو 95 times جو mean ہے وہ اس interval میں fall کرے گا right اور اگر یہ experiment repeat کیا جاتا ہے تو جاہر اسی بات ہے کہ 99 times جو ہے وہ اس بڑے والے interval fall کرے گا اگر 95 کی بات کریں کیوں گے زیادہ تا 95 استعمال کیا جاتا ہے کیوں استعمال کیا جاتا ہے یہ again آپ کی research پہ آپ کی field پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس field میں ہے اس پہ کیا threshold ہے انہوں نے اس پہ basis یا basic انہوں نے اس پہ basic threshold کیا رکھا ہوا ہے تو 95% ہم بات کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سوہ میں سے 95 times average اسی interval میں fall کرے گی اور پانچ دفعہ یا پانچ فیصد سوہ میں سے ہم بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بخار اس جگہ پر fall کریں ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جب کوئی interval کی بات کر لی ہے تو 95 & 99 کے بات کر لی ہے پر اس کی اہمیت کیوں ہے ہمیں دہنے کی ضرورت بھی کیوں پڑی یا ہمارے پر اور بھی دو طریقے موجود ہیں یہ بات کرنے کے لیے why this confidence انٹ ہوگا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک اسم کو یہ visualization provide کر دیتا ہے ہمارے جو test ہیں statistical test ہیں ان کے پاس جو information ہم نکالتے ہیں figures ہمارے پاس آتے ہیں for example کوئی t statistic آگیا ہے کوئی f statistic آگیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی جہا information آتی ہے وہ ہم آپس number میں آتی ہے لیکن confidence interval ایک قسم کا ہمارے لیے اس چیز کی visualization ہے for example میں نے بھی age کی بات کی ہے height کی بات کی ہے میں نے کیا غلطی کی ہے comment section میں سے ضرور بتا گیا گا میں نے بھی height کی بات کی ہے اور میں نے کہا ہے کہ 95% height کا interval یہاں سے لے گا اور 5% chance ہے کہ وہ ادھر fall کرے اگر کوئی اور مجھے height ملتی ہے یا اس experiment کو دوبارہ repeat کیا جاتا ہے اس رہے مطلب ہو گیا کہ جو p-value ہے وہ اس interval سے باہر fall کرنے کی کیا ہوگی 5% سے کم ہوگی اب یہاں پر p-value کا concept بھی آگیا ہے اور p-value کا concept plus confidence interval کا concept جو ہماری workshop ہوئی تھی ABC of statistics کی جو چار دن کی workshop تھی اس میں بہت ہی آسان طریقے سے چیزوں کو بتایا گیا ہے خاص طور پر اگر آپ نے confidence interval اور p-value کو دیکھنا ہے تو اس کا day 3 میں آپ اس چیز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ confidence interval میں صرف ایک چیز کو نہیں مدنظر رکھا جاتا مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اس حساب سے ہم اپنا confidence interval اور اس کے interpretation کرتے ہیں یہاں پر ہم صرف آپ کو ایک idea دے رہے ہیں کہ confidence interval آپ نے اگر interpret کرنا ہے تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ workshop میں day 3 specifically آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندار ان دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پر بات کی گئی ہے کہ ہم اس کو کس طرح calculate کرتے ہیں اور اس کو interpret خاص طور پر کیے کس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ سب چیزیں آپس میں interrelated ہیں صرف ایک چیز کو پکڑ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ inference کر لی چیز p-value کو confidence interval کو significance level کو بغیرہ بغیرہ چیزوں کو ساتھ میں دیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ایک مکمل تصویر نظر آسکے ٹھیک ہے تو اس کو visualization کی اس کی example ہم ایک ہلکی سی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دو گروپس آپ کے پاس ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو گروپس کی جو height ہے وہ آپ سے مختلف ہے یا سیم ہے ٹھیک ہے تو جو پہلا گروپ تھا اس کا 95% confidence interval نکال لیا اور جو دوسرا گروپ تھا اس کا 95% confidence interval نکال لیا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا گروپ ہے اس کا interval اور دوسرا گروپ اس کا interval overlap نہیں کر رہا تو یہاں پر آپ نے visually یہ دیکھ لیا کہ اگر وہ overlap نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہوں statistically significant ہے obviously جو پی ویلیو ہے ان دوروں کی وہ 5% سے کم ہوگی اور جو ہمارا ہائیپورتہسیز اور alternative ہائیپورتہسیز اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک پورا اپنا ہائیپورتہسیز پی ویلیو کانفیرنٹرول ساری بات علیک کر یہ بات لکھ سکتے ہیں کہ جو دونوں انٹرولز ہیں وہ سگنیفیکنٹلی ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس ایک کمپیکٹ قسم کی کانفیرنٹرول کی تصویر آگئی ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ہم نے bootstrapping کا road map لیا تھا ہم نے bootstrapping کا road لیا تھا کانفیرنٹرول کو سمجھنے کے لیے کیوں کہ جب ہم ویجولیزیشن یا کانفیرنٹرول کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیک اینڈ پر اکثر ہوگا جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ یہ concept ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں bootstrapping اور کانفیرنٹرول کی بات تو اب bootstrapping اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو مزید اگر آپ نے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو workshop کو جا کر ضرور دیکھئے جو چاٹ دن کی بھی اس میں آئیڈیا آپ کو مزید کلیر ہو جائے گے نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ